اسلام علیکم ناظرین میں ہوں فاہد حسین اور آپ سب کو اپنے آج کے سپیشل شو میں خوش آمدید کہتا ہوں ناظرین ہمیشہ کی طرح اپنے سپیشل شو میں آج ہم ایک کمپنی کے اوپر بات کریں گے کمپنی کا تفصیلی جائزہ لیں گے کمپنی کی کپیسٹیز کتی زیادہ ہے کس ایریا کے اندر کتی کپیسٹیز ہیں اور سیکٹر کے کیا اس وقت جو فنڈامنٹلز ہیں وہ اور اس کی سٹاک پرائس کے اندر پچھلے کچھ سالوں میں کس طرح کا اتار چڑھا ہو رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے تو شو کا آغاز کرتے ہیں اور آج جس کمپنی کے اوپر ہم بات کرنے جا رہے ہیں کمپنی ہے ڈی جی خان سیمٹ کمپنی لیمیٹڈ جی ناظرین ڈی جی خان سیمٹ کمپنی لیمیٹڈ یعنی کہ ڈی جی کیسی کے اوپر آج ہم جو اپنے سیشیوں میں تفصیلی بات کریں گے سب سے پہلے کمپنی کا ایک بریف سا جو انٹروڈکشن ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں اس وقت آپ اپنی سکرین پر سلائیڈز بھی دیکھ سکتے ہیں کمپنی کے حوالے سے جو بریف کچھ پوائنٹس ہم نے رکھے ڈی جی خان سیمٹ کمپنی لیمیٹڈ is a public company limited by shares incorporated in پاکستان in 1978 under the repealed companies at 1913 and now companies at 2017 companies primarily engaged in production and sales of clinker ordinary potland and sulfate resistant سیمٹ company کی production capacity کی اگر ہم بات کریں تو جو company کی یعنی کہ ڈی جی خان سیمٹ کمپنی لیمیٹڈ کی جو production capacity ہے وہ 7.12 million ton کی ہے جبکہ اگر ہم اس کو region wise دیکھیں کہ north میں کتنی capacity اور south میں کتنی capacity ہے تو north کے اگر ہم بات کریں تو 4.2 million ton تک کی capacity ہے ڈی جی کیسی کی جبکہ south میں اگر ہم دیکھیں تو 2.9 million ton تک کی company کی production capacity ہے وہ south میں ہے تو overall 7.12% کی جو ہے company کی production capacity ہے products کے اگر بات کریں تو اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو دو مین جو production company کے ordinary potland سیمٹ جبکہ دوسرا sulfate resistant سیمٹ ہے اور اس کی آپ دیکھ سکتیں گے جو packaging ہے کس طرح سے ہے وہ بھی آپ اس وقت آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں location کر ہم دیکھیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح company جو present ہے پورے پاکستان کے اندر وہ اس وقت موجود ہے چاہے وہ north region ہو یا چاہے وہ south region ہو سب سے important کے company کے جو financials ہے وہ کس طرح سے جو ہے رہے ہیں پچھلے کچھ سالوں کے اور recent year کے اندر کیا performance رہی ہے recently ہم نے دیکھا کہ company نے fiscal year 22 کے جو نتائج ہیں ان کو disclose کیا وہ بھی ہم دیکھیں گے کہ اس میں company کی کیا performance رہی ہے margins کی کیا صورتحال رہی ہے تو نظر ڈالتے ہیں company کے income statement پر سب سے پہلے اگر ہم sales کے اوپر نظر ڈالیں تو 2019 یعنی fiscal year 19 میں اگر ہم دیکھیں تو جو company کی جو sales تھی جو top line تھی company کی وہ 40.5 billion rupees کی تھی جو کہ fiscal year 20 میں کم ہو کے تقریباً 38 ارب روپے کے لیول تک آ گئی but fiscal year 20 میں اگر ہم دیکھیں تو ایک اچھا اضافہ company کی جو sales ہے اس میں ہوا اور تقریباً sales جائے وہ بڑھ کے 45 billion rupees کے لیول تک جا پہنچی fiscal year 21 میں جبکہ fiscal year 22 میں بھی اگر ہم دیکھیں تو جو company کی sales ہے اس میں اضافہ ہوا اور جو sales ہے وہ بڑھ کے 58 ارب روپے کے لیول تک جا پہنچی fiscal year 22 میں جبکہ gross profit کے اگر ہم بات کریں تو fiscal year 19 میں پانچ اشاریہ تین ارب روپے کا company کا جہاں gross profit تھا جو کہ fiscal year 20 میں کم ہو کے محض ایک اشاریہ پانچ آٹھ ارب روپے کے لیول تک آ گیا but fiscal year 20 میں جہاں company کی sales improve ہوئی وہی company کا gross profit بھی بڑھ کے 8 ارب روپے کی سطح پہ جا پہنچا اور یہی اضافہ fiscal year 22 میں بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ fiscal year 22 میں بھی جو gross profit ہے اس میں اضافہ ہوا اور اس اضافے کے بعد جو gross profit ہے fiscal year 22 کے اندر وہ بڑھ کے 10 اشاریہ 4 ارب روپے کی سطح پہ پہنچ چکا ہے جبکہ expenses کی بات کریں تو سب سے پہلے administrative expenses پہ نظر ڈالتے ہیں fiscal year 19 میں company کے 639 ملین روپیز کے administrative expenses تھے جو کہ fiscal year 20 میں بڑھ کے 639 ملین روپیز کے سطح پہ جا پہنچے fiscal year 21 میں جہاں کچھ کم ہوئے company کے administrative expenses اور یوں کم ہوکے 647 ملین روپیز کے سطح پہ رہے company کے administrative expenses fiscal year 22 میں administrative expenses میں اضافہ ہوا اور اس اضافے کے بعد جو fiscal year 22 کے اندر جو company نے administrative expenses expenses بکی ہے وہ 751 ملین روپیز کے رہے company کے اگر ہم بات کریں administrative expenses کے بعد selling and distribution expenses کی تو fiscal year 19 میں اگر ہم دیکھیں تو 1.3 ارب روپے کے company کے selling and distribution expenses تھے جو کہ fiscal year 20 کے اندر اگر ہم دیکھیں تو بڑھ کے 1.7 ارب روپے کی سطح پر جا پہنچے جبکہ fiscal year 21 میں جو ہے مزید اضافہ ہوا company کے selling and distribution expenses میں ہو رہی ہوں یہ جو expenses ہیں یعنی کہ selling and distribution expenses وہ بڑھ کے 1.9 بلین روپیز کے سطح پر پہنچ گئے جبکہ fiscal year 22 میں اگر ہم دیکھیں تو جو selling and distribution expenses ہے وہ کچھ کم ہوئے اور کم ہوکے ایک اشاریہ 7 ارب روپے کی سطح پر رہے company کے selling and distribution expenses جبکہ company کے ادھر income کی بات کریں تو fiscal year 19 کے اندر جو ہے 2.4 بلین روپیز کے company کے ادھر انکم تھی جو کہ fiscal year 20 کے اندر اگر ہم دیکھیں تو تقریبا انہی لیولز پر رہی 2.4 بلین روپیز کے لیول پر جبکہ fiscal year 20 میں کچھ اضافہ ہوا company کے ادھر انکم میں اور ادھر انکم جو ہے 2.4 سے بڑھ کے 2.5 بلین روپیز کی سطح پر پہنچی fiscal year 21 میں fiscal year 22 کے اگر ہم بات کریں تو fiscal year 22 میں بھی کچھ اضافہ ہوا company کے ادھر انکم میں اور آپ دیکھیں گے کس طرح 2.5 بلین روپیز سے ادھر انکم بڑھ کے fiscal year 22 کے اندر 2.7 بلین روپیز کی سطح پر آ گئی جبکہ company کی finance cost کے اوپر اگر ہم نظر ڈالیں تو fiscal year 19 میں 3.3 بلین روپیز کی جو ہے company کی جو ہے finance cost تھی جو کہ fiscal year 20 میں بڑھ کے 4.6 بلین روپیز کی سطح پر جا پہنچی fiscal year 20 کے اگر ہم بات کریں جو finance cost ہے fiscal year 20 کے اندر وہ کم ہو کے 2.9 بلین روپیز کی سطح پر آ گئی fiscal year 22 کے اگر ہم بات کریں تو اس میں جو company کی finance cost ہے وہ بڑھ کے 3.5 بلین روپیز کے سطح پر آ گئی company کے اگر ہم profit after tax کے اوپر اگر ہم نظر ڈالیں تو fiscal year 19 میں اگر ہم دیکھیں تو جو profit after tax تھا ڈی جی خان سیمنٹ company limited کا fiscal year 19 کے اندر وہ تھا تقریباً 1.6 بلین روپیز کا جو کہ fiscal year 20 کے اندر loss میں convert ہوا اور company نے تقریباً 2.159 بلین روپیز کا جو ہے loss after tax بک کیا fiscal year 20 کے اندر fiscal year 21 کے گر ہم بات کریں تو دوبارہ company profit کے اندر آئی اور تقریباً 3.7 عرب روپے کا جو ہے company نے profit after tax بک کیا fiscal year 21 میں fiscal year 22 کے گر ہم بات کریں تو company جو ہے fiscal year 20 کے اندر بھی profit کے اندر رہی بات جو profit ہے اس کے اندر definitely جو ہے وہ کم ہی ہوئی آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح 3.7 بلین روپیز کا جو profit تھا fiscal year 20 میں وہاں سے کم ہو کے fiscal year 20 کے اندر 2.97 بلین روپیز کا جو ہے profit after tax رہا fiscal year 20 کے اندر مین وجہ اگر ہم دیکھیں fiscal year 20 میں جس کی وجہ سے جو profit after tax کم ہوا تو اس میں جو مین وجہ ہے وہ جو expenses رہے tax expense رہا جو super tax impose کیا گیا recent budget میں اس کا جو ہے ایک major impact رہا جس کی وجہ سے جو company کا جو profit after tax ہے اس کے اندر کم ہی ہوئی company کا earning per share پر اگر ہم نظر ڈالیں تو fiscal year 19 کے اندر سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو تین روپیز 60 پیسے کا earning per share تھا یعنی ای پیس تھا جو کہ fiscal year 20 کے اندر جو ہے وہ company loss میں رہی تو loss per share جو رہا وہ 4.93 پیسے کا رہا fiscal year 21 کے اندر دوبارہ company profit کے اندر آئی اور 8 روپی 49 پیسے کا earning per share بکیا company نے اس سال میں جبکہ fiscal year 22 کے اگر ہم بات کریں تو جو recent closing fiscal year رہا یعنی فائی ٹونٹی ٹو اس میں 6 روپی 78 پیسے کا company earning per share جو ہے وہ record کیا گیا company کی balance sheet کے اگر ہم بات کریں تو سب سے پہلے ہم ایسٹس کے اوپر اگر ہم نظر ڈالیں تو نون کرنٹ ایسٹس کے اگر ہم بات کریں تو نائنٹی ٹو پائنٹ ٹو بلین روپیز کے جہاں company کے نون کرنٹ ایسٹس ہے fiscal year 19 میں جو کہ بڑھ کے fiscal year 20 کے اندر نائنٹی فائی ٹو پائنٹ فور بلین روپیز کے سطح پر پہنچے fiscal year 21 پہ اگر ہم دیکھیں تو جو اضافے کا trend ہے company کے نون کرنٹ ایسٹس کا وہ برقرار رہا اور یہ جو نون کرنٹ ایسٹس ہیں fiscal year ایسٹس کے اندر وہ بڑھ کے ایک سو ایک عرب روپے کی سطح پر جا پہنچے but 9 month ایسٹس کے اگر ہم بات کریں تو اس میں ہم نے دیکھا کہ جو نون کرنٹ ایسٹس ہے وہ کم ہو کے نائنٹی ایٹ پائنٹ وانٹ ٹو بلین روپیز کے لیول پہ ریکارڈ کیا گئے company کے current accounts کے اگر ہم بات کریں تو fiscal year 19 کے اندر جو company کے جو current accounts تھے وہ 33.62 بلین روپیز کے تھے جبکہ fiscal year 20 کے اگر ہم بات کریں تو جو جو current assets ہیں وہ بڑھ کے 34 بلین روپیز کی سطح پر جا پہنچے fiscal year 21 میں اگر ہم دیکھیں تو جو current assets میں اضافہ ہے اس کا جو trend ہے وہ برقرار رہا ہو رہی ہوں جو current assets ہیں وہ fiscal year 21 کے اندر بڑھ کے اگر آپ دیکھیں تو 36.8 ارب روپے کے لیولز پر جا پہنچے جبکہ 9 month FY22 کے اگر ہم بات کریں تو almost انہی levels کے اوپر جا ہے company کے current assets رہے تقریبا 36.84 بلین روپیز کے لیول کے اوپر جبکہ equity کے اگر ہم بات کریں total equity کی تو fiscal year 19 کے اندر تقریبا 71 بلین روپیز کی company کی total equity تھی جو کہ fiscal year 20 میں کم ہوکے 66.6 بلین روپیز کی سطح پر آئی کیونکہ company fiscal year 20 loss کے اندر رہی تو definitely اس کی وجہ سے company کی جو total equity ہے وہ definitely decline ہی FY20 کے اندر but دوبارہ جب FY21 کے اندر company profit کے اندر آئی تو آپ جاتے کس طرح company کی جو total equity ہے وہ بڑھ کے 66.86 عرب روپے کی سطح سے بڑھ کے 73.4 عرب روپے کی سطح پر جا پہنچا جبکہ نائن منتھ FY22 کی اگر ہم بات کریں تو جو total equity ہے وہ fiscal year 21 کی لیول سے بڑھ کے سیونٹی فور پوائنٹ 39 بلین روپیز کی لیول پر جا پہنچیں نائن منتھ FY22 کے ریزلٹس کے مطابق company کی لیابیلٹیز پر نظر ڈالیں تو سب سے پہلے نون کرنٹ لیابیلٹیز اگر ہم دیکھیں تو FY19 کے اندر 20.7 بلین روپیز کی company کی جو ہے نون کرنٹ لیابیلٹیز تھی جو کہ FY20 کے اندر بڑھ کے 25.28 عرب روپے کی سطح پر جا پہنچیں fiscal year 21 میں 24.12 عرب روپے کی سطح پر company کی نون کرنٹ لیابیلٹیز جا پہنچیں جبکہ نائن منتھ FY22 کے اگر ہم بات بات کریں تو اس میں جو company کی جو نون کرنٹ لیابیلٹیز ہیں وہ کم ہوتے ہوئے دیکھی جا سکتی ہیں fiscal year 21 کے لیویلز کے حساب سے اگر ہم دیکھیں تو جہاں fiscal year 21 میں 24.1 عرب روپے کی company کی نون کرنٹ لیابیلٹیز تھی وہ نائن منتھ FY22 میں کم ہوکے 21.3 عرب روپے کی سطح پر جا پہنچیں company کے اگر ہم بات کریں current لیابیلٹیز کی جو current لیابیلٹیز تھی FY19 کے اندر وہ 34.24 بلین روپیز کے تھی جو FY20 کے اندر بڑھ کے 37.624 بلین روپیز کے سطح پر جا پہنچیں جبکہ یہی trend کہ ہم دیکھیں اضافے کا جو trend ہے وہ FY21 کے اندر بھی برکر آ رہا رہا اور یہ اضافے کے بعد جو current لیابیلٹیز ہیں وہ پہنچی 40 عرب روپے کی سطح پر جبکہ 9 month FY22 میں slightly decline دیکھا جا سکتا ہے company کی current لیابیلٹیز میں کیونکہ کم ہوکے جو company جو current لیابیلٹیز رہی 9 month FY22 میں وہ رہی 39.2 بلین روپیز کی ناظرین balance sheet کے اوپر ہم نے نظر ڈالی کہ وہ the years company کے جو assets کی position equity اور جو لیابیلٹیز کی position ہے اس میں کس قسم کا عطا چڑھا رہا اب graph کی مدد سے دیکھتے ہیں کہ جو company کی sales ہے اس میں کس طرح کی تبدیلی ہوئی ہے ان پچھلے کچھ سالوں میں تو سب سے پہلے آپ اگر آپ دیکھیں تو fiscal year 20 کے اندر جو ہے decline ہوا company کی sales میں بٹ اس کے فوراں ہی بعد اگلے سال ہی آپ دیکھتے ہیں کس طرح ایک زبدست growth ہے company کی جو sales اس میں FY21 میں record رہی اور وہ ہی اضافے کا جو trend ہے وہ برقرار رہا ہے FY22 کے اندر بھی آپ دیکھتے ہیں کس طرح company جو sales اس میں اضافہ ہی record کیا گیا جہاں تک company کے margins کی بات ہے تو سب سے پہلے اگر ہم gross margins دیکھیں company کے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح ایف آئی 20 کے اندر company کے جو gross margins اس میں ایک زبدست تک کمی ہے وہ دیکھی جا سکتی ہے بٹ اس کے فوراں بعد ہی FY21 کے اندر جہاں company کے ہم نے اس سے پہلے sales میں اضافہ ہوتا ہوئے دیکھا وہیں company کے جو gross margins ہیں اس میں بھی اضافہ ہوا FY21 کے اندر جبکہ FY22 کے اگر ہم بات کریں تو ہم نے دیکھا کہ sales کے اندر massive اضافہ ہوا بٹ مارجنز کے اگر ہم بات کریں تو almost جو gross margins ہیں وہ flat رہے یعنی جو last year کے جو company کے جو gross margins تھے تقریباً وہی gross margins ہے company کے fiscal year 22 کے اندر بھی record کیے گئے نیٹ مارجنز کے اگر ہم بات کریں تو FY20 کے اندر company loss کے اندر تھی جس کے وجہ سے جو net margins تھے وہ بھی negative zone کے اندر رہے بٹ اس کے فوراں بعد ہی FY21 میں company دوبارہ profits کے اندر آئی اور یوں جو net margins ہیں وہ بھی negative territory سے نکل کے positive territory کے اندر آئے بٹ next year اگر ہم دیکھیں یعنی کہ FY22 کے جو result رہے ہیں ان میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو جو net margins ہیں اس میں جو ہے کمی ہوئی ہے FY21 کے مقابلے میں FY22 میں جو net margins ہے company کے وہ definitely clearly دیکھا جا سکتا ہے کہ اس میں کمی ہوئی ہے کچھ important points اگر ہم آپ کے سامنے رکھیں کہ اس وقت جو sectors کے حوالے سے خاص طور پر سیمنٹ sector کے حوالے سے اگر ہم بات کریں جو کچھ developments ہوئی ہیں تو سب سے پہلے کہ ہم بات کریں جس وقت جو جو heavy rains ہوئی ہیں ملک بھر میں اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو floods آئے ہیں definitely one third of the country جو ہے اگر ہم دیکھیں تو اس حق جا ہے flood میں جا ہے اس سے بری طرح متاثر ہے بارشوں سے بری طرح متاثر ہے اور even recently دوبارہ جا ہے spell شروع ہوا ہم نے دیکھا کراچی میں بارشی اور دیگر ملک ملک کے جو علاقے ہیں وہاں پہ بھی بارش کے حالے سے کچھ اطلاع تائی ہیں تو فی الحال definitely نظر آ رہا ہے کہ جو سیزن ہے رینی سیزن ہے وہ still ابھی بھی برقرار ہے تو definitely اس کا impact ہے ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ جب floods آئے تو اس کے فوراں بعد جو sales رہی سیمٹ انڈسٹری کی اس میں کمی ہوئی negative growth record کی گئی but then اس کے بعد جب جو ہی construction activities دوبارہ start ہوئی rehabilitation کا process start ہوا تو اس میں ہم نے دیکھا کہ دوبارہ سیمٹ کی جو sales اس میں ایک زبدست اضافہ ہوا اس وقت بھی کچھ جو estimates industry کے حوالے سے آ رہے ہیں کہ جو damages ہوئے ہیں خاص طور پر infrastructure کے اگر ہم بات کریں ڈھائی سو سے زیادہ جو bridges ہیں وہ جو ہے متاثر ہوئے ہیں اس صورتحال کے مدنظر اگر ہم دیکھیں اگر ہم جو ہائی ویس کی بات کریں روڈ نیٹوس کی بات کریں تو تقریبا اس میں بھی کوئی ساڑھے چھ ہزار کلومیٹر تک جو ہے روڈ کا جو infrastructure ہے وہ بری طرح متاثر ہوا ہے houses کی بات کریں تو گیارہ لاکھ سے زیادہ houses جو ہے پارشلی ڈیمیج ہوئے ہیں جبکہ تقریبا ساڑھے پانچ لاکھ سے زیادہ houses ہیں وہ completely ڈیمیج ہوئے ہیں یہ ابھی early estimates ہے جن میں خدشات یہی ہیں کہ شاید اس میں مزید اضافہ ہو تو جو ہی rehabilitation کا جو process start ہوگا تو definitely اس سے جو سیمت کی جو خپت ہے اس میں اضافہ ہوگا جو کہ اس industry کے لیے definitely positive event کہا جا سکتا ہے but initially near time کے اندر definitely اگر یہی صورتحال برقرار رہتی ہے range ہیں وہ آئندہ پھر مزید ملک کے اندر جو ہٹس کی جاتی ہیں تو clearly جو sales سیمت کی وہ فیلحال جو depressed ہی جو رہ سکتی ہیں وہیں cost pressures کی بات کر رہے ہیں تو اسٹل جو ابھی بھی برقرار ہیں ابھی بھی وہیں اگر ہم coal کی prices کی بات کریں تو international market کے اندر coal کی prices اگر ہم ریچرڈ بے کی بات کریں آہ تو وہ تین سو ڈالر پر ٹن سے اس وقت بھی اوپر trade ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے but alternatively اگر ہم دیکھیں تو جو alternate resources identified کی ہیں company نے اس صورتحال کو tackle کرنے کے لیے اس میں نے دیکھا کہ خاص طور پر north کے جو players ہیں وہ جا ہے تقریبا completely اگر ہم کہیں تو غلط نہیں ہوگا کہ افغانستان کا جو coal ہے اس کے اوپر جا وہ shift ہو چکے ہیں ساؤتھ کے players جا ہے وہ اگر ہم دیکھیں تو کچھ ایران کا کوئل اور کچھ لوکل کوئل اور ساتھ کچھ imported کوئل کو مکس کر کے جا ہے وہ اپنی جو needs ہیں اس کو fill کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں but clearly cost pressure جا ہے وہ still ابھی بھی برقرار ہے ساتھ ساتھ اگر ہم سیمٹ prices کی بات کریں تو وہ still ابھی بھی جا ہے وہ solid نظر آتی ہیں ان levels کے اوپر additional capacities بھی آنے والی ہیں اس سال ایران میں fi 23 کے اندر اس کے بعد fi 24 میں بھی بیٹ fi 24 اگر ہم بات کریں تو اس میں زیادہ تر green field projects ہیں جو کہ ہو سکتا ہے کہ ان کے جو initial estimates ہیں timeline completion کا اس سے جا ہے آگے جا کے ہی جو projects ہیں جو expansions ہیں وہ online ہو تو فیلحال fiscal year 23 کی ہی اگر ہم بات کریں تو اس میں بھی جا ہے کچھ million tens جا ہے وہ اندازے کے مطابق اگر ہم دیکھیں کہ کچھ delays بھی اگر ہوں تو at least پانچ سے سات million tens تک کی جو capacities ہیں وہ اس fiscal year 23 تک جا ہے وہ آ سکتی ہیں تو definitely کیونکہ mainly اگر ہم دیکھیں تو جا expenses آ رہی ہیں وہ زیادہ تر north کے اندر آ رہی ہیں تو جو industry experts ہیں وہ کہتے ہیں کہ شاید additional capacities کے آنے کے بعد جا ہے north کے اندر کسیت تک کچھ prices کے اندر کچھ کمی ہو but نہیں ہوئی اگر ہم دیکھیں کہ جس طرح جو جو flats کی صورتحال ہے اگر demand بہتر generate ہوتی ہے اور government جا ہے اس کے بعد کیونکہ election year بھی ہے next year تو اپنی resources کو اگر properly جا ہے mobiles کرتی ہے infrastructure کے اوپر جو spending ہے اس کو بڑھاتی ہے government اور private sector بھی ساتھ ساتھ اس میں آ گیا آتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ کیونکہ کچھ industry experts کا یہ بھی ہے کہ جو additional supply ہے وہ completely یا کافیت تک جا ہے وہ absorb ہو جائے جس کے جیسے prices کے اندر استقام ہیں وہ برقرار رہے ہیں کول کی prices کی بھی ہم نے بات کی کہ وہ بھی ایک بڑا challenge ہے سکتے ان companies کے لیے stock price کے اگر ہم بات کریں تو آپ دیکھتے ہیں کس طرح جو پچھلے کچھ سالوں میں stock price کے اندر اتار چڑھا ہو رہا ہے initially اگر آپ دیکھیں تو اپنے peak level سے جو ہی market نے top کیا وہیں stock price جا ہے ڈی جی کے سی کا نیچے آیا complete ایک cyclical nature جا ہے وہ اس graph کے اندر نظر آتی ہے جہاں interest rate بڑھنا شروع ہوئے وہیں سیمٹ سیلز یا وہ نیچے آنا شروع ہی وہیں GDP growth نیچے آنا شروع ہی وہیں اس کا جو impact ہے stock price کے اندر بھی دیکھا جا سکتا ہے اور جو ہی جو interest rate ہے وہ کم کیے state bank کو پاکستان جو stock price ہے وہ بھی improve ہوتا ہوا دیکھا جا سکتا ہے بٹ اس کے بعد دوبارہ آپ vertical land red vertical land جو indicate کر رہی ہیں کہ policy rate کے اندر اضافہ کیا گیا تو آپ extreme right پر آپ دیکھیں تو دوبارہ جب monetary tightening سٹارٹ ہوئی ہے تو اس سے پہلے ہی کیونکہ market expectation تھی کہ monetary tightening ہو سکتی ہے تو اس سے پہلے ہی stock جا ہے ڈی جی کے سی کا جو price ہے stock price وہ نیچے آنا شروع ہو چکا تھا finally کچھ stock statistics آپ کے سامنے رکھیں تو اس کا جو ticker ہے جس سے پی اے سیکس میں shares trade ہوتے ہیں وہ ہے ڈی جی کے سی 52 week ہی لوگر ہم دیکھیں تو 98.70 کا 52 week ہی ہے جبکہ لوگر ہم دیکھیں تو وہ ہے 52.25 روپیس کا outstanding shares 430 million shares outstanding shares ہے free float اس کا 50% بنتا ہے جو کہ 211 million shares ہے market capitalization دیکھیں تو in terms of US dollar ایک سو پندرہ ملین ایو ایس ڈالس کا جائے کمپنی کا market capitalization ہے آج تک کے لئے اتنا ہی انشاءالہ اب نیکس ٹویک آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اپنے آغاست فادسین کو دیجئے اجازت اللہ حافظ